ہلو گئیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل زمزم ویٹر کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کہتے ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی اچھے ہوں تو وادے کے مطابق میں لے آئی ہوں اپنی چھولو کی ریسپی اور یہاں پر میں نے تی لے لیا ہے چار بڑے چمچ اور اس کے اندر میں نے تیز پتہ ڈال دیا ہے اور موٹی لائشی ڈال دی ہے دو تین لونگ ڈال دی ہے پانچ چھے کالی میچ ڈال دی ہے میں نہ اس کے اندر گرم مس کالے والے چھولو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے تو میں بناؤں گی چھولے بٹورے کے ساتھ بڑے ہی ٹیسٹی تھوڑی سے لائٹ مطلب بہت لائٹ نہیں ہوتے یہ بھی تھوڑی سے لائٹ جو کالے والے ہوتے ہیں جس میں بہت سارے مسائلہ رہتے ہیں ان سے کافی حد تک بہتر ٹیسٹی اور مطلب بہت اچھے تو خیر یہاں پر میں نے گرم مسائلہ ڈالا اس کے بعد میں نے یہ ایک سٹائل کی جو پیاز ہوتی ہے جسے باریک باریک پیاز کہتے ہیں وہ میں نے میرے پاس تو بہت اچھا ماشاءاللہ سے چوپر ہے جو میں مجھے مطلب میری مومین ہی دیا تھا آپ لوگ کو یاد ہوگا میں ڈیلی سے لیکر آئی تھی ایک دم ایون چوپر ہے اس سے پہلے میرے پاس وہ کھینچنے والا تھا وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا وہ بار بار اٹک جاتا تھا لیکن یہ والا جو ہے یہ بیسٹ ہے تو بس میں نے تیل کے اندر پیاز ڈال دی اور اسے میں نے زیادہ براؤن نہیں کیا ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ لائٹ براؤن ہے اور اس کے اندر میں نے دو چمچ لسن ا پیسٹ ڈال دیا ہے لسن ادرک کے ساتھ بھی پیاز کا اچھا کلر آ جائے گا حالکہ ہمیں اسے کرنا براؤن ہی ہے لیکن پیاز کو زیادہ براؤن کرنے کے بعد پھر آپ لسن ادرک ڈال ہوگے پھر آپ لسن ادرک کو پکاؤ گے تو وہ اور زیادہ ڈاک ہو جائے گا اور اسے چھولے کے کلر اور ٹیسٹ دونوں میں فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بس بہت باریکیوں ہوتی ہیں کھانا بنانے میں اسے دھیان رکھو گے تو آپ کا کھانا ایپن بنے گا اور یہ چھولے والے چھولے اگر آپ اس طرح سے بناتے ہونا تو آپ کے گھر میں سب ہی آپ کی بہت تعریف کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اوسم نکتے ہیں اسے آپ رائز کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بھٹوروں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چھولے پوری بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہیں تو اب میں اس کے اندر تیل میں ڈال رہی ہوں ہلدی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ تیل میں ڈالنے سے کلر بہت اچھا آتا ہے ایک دم چٹک دار کلر آتا ہے اور ہلدی کا جو ہ مکال گیا ہے اچھا اس کے بعد اب میں ڈالوں گے اس کے اندر ٹیماتر ٹیماتر بھی میں نے اسی چوپر میں میش کر دیا اچھے سے آپ چاہو تو پیس کی ڈال دینا سابت مطلب ایسے ٹیماتر کاٹ کے مچ ڈالا کیونکہ پیس کی ڈال دو گے تو اور بھی اچھی گریوی بنے گی اور یہ بھی ایک طرح سے پسے ہوئی ہوتے چوپر میں بہت زیادہ اچھے سے کرش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پر میں نے یہ بھی ڈال دیا اور آپ نے دیکھا میری پیاس کتنی براون ہو گئی ہے یہ سب بھنتے بھنتے ہی ہو جاتی ہے تو یہاں پر بس پاوڈر اور مسائلیں ہیں لال مچ پاوڈر ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ چمچ یہاں پر یہ میں نے دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے ڈھائی چمچ اس کے بعد پھر اسے چلا لیں گے اور کیا کریں گے اچھا نمک کا تھوڑا سا آپ لوگ کو دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ نمک چھولے میں بھی میں نے ڈالا ہوا ہے اُبالنے میں پڑتا ہے یہ آپ لوگ کو پتا ہے اور ہاں چھولے اُبالنے میں میں نے بس نمک ہی ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں ڈال ڈال کے چائے پتی کا پانی اور کہتے ہیں یا پھر آملا یا کچھ ایسے اسے کر کے کرتے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرتی سمپل نمک کے پانی میں چھولے اُبالتی ہوں نو گرہ مسائلہ نتنگ نتنگ ٹھیک ہے بس اب میں نے کہتے ہیں سارے مسائلہ اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک بھی ڈال دیا ہے اب پتہ نہیں نمک آپ لوگ کو دکھا نہیں دکھا لیکن میں نے ہلکا سا نمک ڈال دیا ہے اس میں مسالے کا صرف اسی مسالے کا ٹھیک ہے مسائلہ ڈھک کے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا بہت اچھے سے اسے پکانا ہے وہ میں نے پکا لیا ہے کم سے کم پندہ منٹ پکایا تھا اس کے بعد میں نے یہ جو چھولے ہیں یہ ڈال دیا ہے اس کے بعد میں ایم ڈی ایچ کا چھولے مسائلہ ڈالوں گی بزار میں نا وہ دس دس روپے کی جو پاؤچ آتے ہیں وہ مطلب ہمارے ہاں میں اپنے ساسنے کی بتا رہی ہوں بڑے شہروں کا مجھے نہیں پتا بڑے شہروں میں تو خیر یہ بھی آتے ہیں اچھی برینڈ کے بھی آتے ہیں شاید دس دس والے لیکن ہمارے یہاں دس دس والے وہ بلکل لوکل برینڈ کے آتے ہیں اور وہ اگر آپ اپنے چھولے میں ڈال لیتے ہیں تو چھولے کا سارا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو وہ بلکل بھی نہ ڈالیں ایم ڈی ایچ کا یا جو اچھے اچھی برینڈ ہیں بڑی بڑی آپ ان کا کیا اچھ مسالہ ہے آپ ان کے تو چھولے مسالہ یا کوئی بھی مسالہ انہی کا یوز کریں یہ یوز نہ کریں اچھا یہ ایک ٹپ ہے ایک چمچ دیسی گھی اس کی بھنائی کرتے ہیں ٹائم ڈال دو ہا ہاہ حوشبوووووووووووووووووووووووووو رملاک ہاں کمی جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھرا گیا ہے اس کے dai سا آئمبر میں اچھا عمان کے لها تو شام تک آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹھتے ہیں تھوڑے سے تو اگر آپ کو اسی وقت بنانا ہے تو آپ اسی ساپ سے پانی رکھ سکتے ہیں مجھے شام تک رکھنا تھا تو مجھے پتہ تھا یہ تھوڑے گاڑے ہو جائیں گے یہاں پر میں اس کا تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ اس کے اندر نمک کیسے اور مجھے یہ نمک ٹھیک ہی لگ رہا ہے شاید ابھی ٹیسٹ نہیں آیا ٹیسٹ کہاں ہے تو بس یہاں پر میں نے اسے ٹیسٹ کر لیا ہے اور مجھے ٹھیک ہی لگ رہا ہے تو میں پانی تھوڑا سا اور اس میں بڑھائے جا رہی ہوں تو آئی تنگ اتنا پانی بہتر رہے گا تو بس ابھی اسے تھوڑا سا دھکے پکا لیتے ہیں تیز آج پہ دھیمی آج پکا لیں گے تو بس یہاں پر آپ دیکھیں میں نے ہرا دھنیا اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کی کلر رنگت سب دیکھ لیجئے میں نے اس کو صرف ایک منٹ تیز آج پہ پکایا تھا اور دس منٹ بلکل مدھم آج پہ رکھ دیا تھا تو بس یہ بن کے اس طرح سے تخیار ہو گئے ہیں تو یہ بھٹورے کے ساتھ پراتے کے ساتھ پوری کے ساتھ چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ آپ جس مرجے کے ساتھ کھائیے یہ تو آپ ہی کے اوپر ہے تو چلیئے میں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہوگی پسند آئے تو ڈھے سارا لائک کر دینا فرنس اور فرمیل کے ساتھ شیئر کر دینا میں یہ بات بولنا بھول جاتی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے انشاءاللہ میں ملوں گی نیکس ٹائم اللہ حافظ